لیکن ہم سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنا لے جا رہے ہیں جی سردیوں کی شان ہر گھر کی جان ویجیٹیبل پلاو کیونکہ آج ہم کہا ہے جی گاجروں کا سیزن آلو کا آلو تو ہمیشہ ہی رہتا ہے پھول گوبی کا سیزن اور مٹر کا سیزن تو مٹر میں نے ہی ڈال پائی تو گھر میں موجود نہیں تھے تو ہم چلتے ہیں جی پلاو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں پہ ریسپی کارڈ جی میں نے شو کر دیا ہے تو ہم یہاں پہ لگ چکے ہیں دیکچا اور دیکچے میں ڈال دیا ہے ایک کپ آئل اور آئل کے ساتھ ڈال دیا ہے جی دو عدد پیاز یہاں پہ پیاز کو ہم کر لیں گے براؤن اور جب براؤن ہو جائے تو پھر ہم وہاں پہ ڈال دیں گے جی بلکل لیسن اور ادرک اور اس کے علاوہ ہری مرچ کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اب ان کو ہم کریں گے براؤن بہت زیادہ بھی نہیں کرنا کہ ذائقہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے جی ہلکہ ہلکہ کر کے اس کے بعد آپ نے ڈال دینی ہے جی ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو پانی خوشک کیجئے اور اس کے بعد جب تیل نکل آئے تو ڈال دیجئے خوشک دھنیاں زیرہ اور اجوائن تھوڑی سی اور اس کے بعد ثابت لال مچ ایک درجنی کا سٹک اور تھوڑی سی ثابت کالی مچیں اور جب اچھے سے یہ بھی بھون جائیں تو ڈال دیجئے ایک چمچ لال مچ تین چمچ نمک اور آپ اپنے سواد کے انصار ڈالیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے جی چلی فلیکس یعنی کہ دادر مرچے بھونی ہے اور اس کے بعد ڈال دیجئے بھولگو بی کاجر اور سب سبزیوں کا بادشاہ ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے والا آلو جی ماشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ اس کی جوڑی سیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہن کو بھوننے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پانی اور پانی ڈالیں گے ہم ساڑھے پانچ کلاس کیونکہ ہے تین کلاس ہمارے چاو جی تو ڈھک دیجئے اور پانی کو بائل آجائے تو ڈال دیجئے اس کے بیچ میں چاول چاول ہم نے لیے ہے تین کلاس اور پانی لیا ہے ساڑھے پانچ کلاس تو یہاں پہ چاول ڈال دیجئے اور اس کے بعد پھر دے دیجئے ڈھکنا مکس کر دیئے ڈھکنا ڈال دیجئے ڈھکنا لگانے کے بعد ہم انتظار کریں گے بائل آنے کا جی یہ اب بائل آ کے پانی تقریباً خوش کو چکا ہے 30-20% رائے گا ہے تم پھر دم لگائیے اور 10 منٹ کے بعد چاول چیک کے جی اور واہج واہجی واہ کیا بنا ہے چاول نکرا نکرا خوبصورت چمکدار اور دھویندار بلاؤ اپنی گھر میں آج ہی بنائیے اور سب کے دل دی جیت لیجئے یہ دیکھئے جی نکرا نکرا چاول بہت ہی مزیدار آپ کی گھر میں اگر مت رہوں تو ضرور ڈالیے ورنہ پرہیز کیجئے اور یہ بنانے کے ساتھ ساتھ میری چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیک کیسے لگی بہت شکریہ اللہ حافظ